نبتا من صحتن انار اولبی یہ حدیث یہ مطلی سنی کتابوں میں بھی ہے شیعہ کتابوں اور یہ حدیث صحیح ہے نہیں جنت میں داخل ہو سکے گا وہ گوشت وہ جسم کا بنا ہوا گوشت جو صحت سے بنا ہے نبتا من صحتن جو صحت کے پیسے سے یعنی جو خود بھی صحت حرام کما کے کھا رہا ہے اور اس سے اس کا گوشت بن رہا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے اور اس کے پھر بچے بھی ان کو بھی وہ جہنم کی طرف تکیل تکیل رہا ہے خبردار اپنی اولاد کو جہنم کا اندر بنو انار اولبی ایسے جسم کے لیے جو صحت سے بنا ہے آگ زیادہ حق دار ہے جہنم کی آگ یعنی جہنم کی آگ میں جانے کا وہ زیادہ حق دار ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک روایت شیعہ کتب کے اندر جو موجود ہے معصومین علیہ السلام سے منصوب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند مطال نے فرمایا ہے کہ ان سے کہو اپنی قوم کے اندر جو آپ کے گناہگار لوگ ہیں ان سے کہو لا تدعونی مجھے مت بلانا اس حالت میں کہ تم مال سہت کو استعمال کر رہے ہو مجھے مت بلانا میں نہیں سنوں گا جو قوم مال سہت کھاتی ہیں مال سہت کی آدھی ہیں رشوتیں لینے کی آدھی ہیں لوگوں کے حق ضائع کر کے کھانے کی آدھی ہیں لغو کے آدھی ہیں فساد کے آدھی ہیں فہاشی پھیلا کے کمانے کے آدھی ہیں جس طرح ایک بڑی تعداد میڈیا پر کر رہی ہے فہاشی پھیلا کے کمانے رہے ہیں ٹک ٹاک کو یہ سب مال سہت ہے آپ اس وقت اندازہ لگائیں امریک قوم کا ایک بڑا حصہ اس ٹائم وہ مال سہت کی طرف رغبت رکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ وَعَقْلِهُمُ السُحْت سُحْت کی طرف بھاگنے کو ہیں تیار سُحْت کی طرف حرام کھانے کے لیے کمانے کے لیے بہت کابشیں کر رہے ہیں بہت جلدی کر رہے ہیں اور پھر ان کے علماء بھی ان کے تبلیغ نہیں کر رہے ہیں اور روک نہیں رہے نحیہ نلمونکر نہیں کر رہے ہیں اور متوجہ نہیں کر رہے ہیں کہ یہ تم لوگ حرام کمائی کر رہے ہیں یہ تھامنیز جو تم بنا رہے ہو جس میں فہاشی ہو یا فرقہ واری ہو تو یہ حرام کام کم کر رہے ہو معصومین علیہ السلام سے بعض احادیث میں سہت کے مسادیق بھی وسائل الشیعہ کے اندر باقاعدہ سہت کے مسادیق میں وجود ہیں کہ کون کونسی چیزیں سہت ہیں مثلا ان میں مردے بیچنا مردت میتا بیچنا مریو چیزیں بیچنا مثلا جس طرح یہ بڑی تعداد مریو مرگیاں بیچ رہے ہیں مرے ہوئے جہنور بیچ دیتے ہیں میتا بیچتے ہیں مریو چیزیں بیچتے ہیں ان کو فروغ کرتے ہیں ان کا گوش بیچتے ہیں یہ مال سوہت ہے اس کا جو مال آتا ہے کماتا ہے انسان یا سمن الخمر شراب کا پیسہ اچھا اسی طریقے سے رشوہ کا پیسہ اسی طریقے سے جادوگروں جادو کے عنوان سے جو پیسہ کماتے ہیں جادو کر کے اسی طریقے سے ظالم حکومتوں سے جو پیسے لیتے ہیں یہ مال سوہت ہے اسی طریقے سے جو قاضی لیتے ہیں رشوتیں غلط فیصلے سنانے کے لیے جو جھوٹھی گواہیاں دینے کے لیے پیسے لے کے جھوٹھی گواہیاں دیتے ہیں یہ سب مال سوہت ہے اور اس سے جو بدن بنتا ہے وہ جہنم کا حق دار ہے اسی میں سے فرقہ واریت ہے فساد ہے فساد بھی آیا ہے یہاں پہ فساد جو پھیلا رہا ہے تو یہ فرقہ واریت اس کے مسادیق میں سر قرآن کریم نے اس کو واضح طور پر قرار دیا ہے کہ فرقہ واریت حرام ہے اچھا یہاں پہ ایک اور چیز